دینے پہ آگئے ہیں جس کو تکلیف ہوگی جس کو لگے گی وہ بات تو یوں کرے گا نا ہاپا ارے امی آپ تو فوراں خفا ہونے لگتی ہیں میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ علی کی شادی کی بات بھی آپ نے مجھے چھپا کے رکھی تھی نا بیٹا اس میں چھپانے والی کونسی بات ہے تمہیں اپنے جھمیلوں سے ہی کب فرصتی ایاز بیٹا گھر کے نمبر پر آپ کے لئے کال آئی ہے آ کر بات کر لو کس کا فون ہے پتہ نہیں جی انگریزی میں کیا بات کر رہے ہیں میرے تو پلے نہیں پڑی باہر باہر آپ کا نام لے رہے ہیں ہمیں کہیں ایجنسی سے فون نہ ہو مجھے ٹریک کر رہے ہوں گے ہاں تو بیٹا جاؤ نہ جا کے بات کرو میں کسی سے بات نہیں کر رہا آپ نہیں جا کے ان سے بات کی دی ان کو بولیے کہ میں بھی پاکستان میں ہوں ہی نہیں میں یورپ میں ہوں ابھی میں آئے نہیں ہوں اچھا میں کرتی ہوں خود ہی بات کرتی ہوں جا کے بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے میں کچھ سمجھی نہیں مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہی یہ تھوڑا صبر کریں سوچنے پر ہاں یہ جنسی سے بولتا ییس جی میں آپ کو بتا دوں اوکے اوکے کس کا فون تھا ایمبیسی سے فون تھا آپ کا پوچھ رہا تھا تو تم نے کیا کہا میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ یہاں میرا مطلب ابھی آپ یہاں پہنچے نہیں ہیں مگر ان کو یہاں کا نمبر کس نے دیا ابا وہ بیٹیش ہیں زمین کھوڑ کے نکال لیتے ہیں انسانوں یا اللہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا مگر میرے لیے بہت بڑا مسلہ کڑا ہوگی یہ بیٹیش عورتیں جو ہیں یہ تلاک کے نام پہ اور بہت کچھ مانگتی ہیں کنگال کر کے چھوڑے نہیں چا ایاز ہمیں یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا اب اپنے ملک میں رہ کے بھی مفرور کہلاؤ گے میں کیا کروں ماما میرے ساتھ ہائی کون کون میرے ساتھ دے گا کس طرح لڑوں گا میں نے حالات سے دیکھیں ایاز بھئی اگر آپ حکام کے پاس نا گئے تو مفرور قرار دیے جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایک میٹ میں فورا نکلتا ہے اور سامنے چلا گیا تو گرفتہ رہ جاؤ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہوں گا جب تک میں لیزہ کا جرمان آدھا نہیں کر دیتا کتنی رقم ہوگی تمچے بتاؤ میرے پاس جونری ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میں میں فیاز سے بات کرتی ہوں یہ سب کچھ کرنے سے کیا حاصل ہوگا آپ پلیز پاپا سے کہیں کہ میرے اسی کی پراپٹی میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس سے کوئی بزنیس دیں شروع کر دیں سبھی کچھ آسیم کے قبضے میں فیاز نے تمہیں کتنا منع کیا تھا آیاز کہ غیر ملکی لڑکی سے شادی مت کرو مگر تم نے ان کی ایک بات نہ سنی آپ بس میری نافرمانی کو میری سزا بنا دیں دیکھیں ہمی بات یہ ہے کہ آج ان کا فون ہے کل وارن نکلے گا ان کو ارسٹ کر کے لے جائیں گے بعد میں پاپا یہی بولیں گے کہ ساری غلطی ان کی تھی یار اس میں میں کیا کروں اب یہی خود سمجھ میں نہیں بڑا کہ میں اب فیاز سے کیسے بات کروں وہ تو پہلے ہی تم دونوں کی تعلیم مکمل نہ ہونے کا تانہ دیتے ہیں ہم ہی آپ ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں ان کا جواب کیا ہوں اب جو کچھ بھی ہوگا میں اکیلے سہل ہوں گا آپ کو میرے لئے ان کے سامنے شرمین نہ ہونے کی ضرورت نہیں آیاز آیاز زد چھوڑ دو تم مسلسل میری توہین کر رہی ہو میرے منع کرنے کے باوجود تم اپنی بات پر اڑیوی ہو خام خاکی زد ہے تمہاری آسم میری کوئی زد نہیں ہے اگر پاپا آرام سے میری بات مان لیتے تو آپ کی نافرمانی کرنے کا خیال بھی میں اپنے دل میں لے کے نہیں آتی لیکن اب میں آئیما کو اکیلے اس طرح نہیں چھوڑ سکتی میں آئیما کے پاس جا رہی ہوں اگر آئیما اس طرح اکیلے رہ گی تو پاپا بھی یہاں پہ پریشان ہوں گے مرآیما دیکھو میں پاپا کو اکیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں آئیما سے مل کر واپس آ جاتی ہے ایسے تمہاں کھیلے جاؤ گی تو وہ نراز بھی ہو سکتی ہے آسم آپ کو ہر وقت صرف اپنے امی ابو کی فکر رہتی ہے میرے امی ابو تو مرنے کے بعد بھی آسمان پہ سکون سے نہیں ہوں گے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے یار میں یہ کس مسئیبت میں اولج گیا ہوں ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرتا ہے کرو تمہیں میری ذرا سے بھی فکر نہیں ہے امی پاپا کو میں کیا جواب دوں گا تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں میں بھائر کڑا ہوں تمہارا انتظار کر رہا ہوں آ جانا آسیب امی آسیب بیٹا بریٹش کانسلیٹ سے کال آئی ہے وہ آیاس کا پوچھ رہے ہیں کیا ہاں آپ میرے ساتھ آئیے آسیب تم جانا چاہتی ہو جاؤ چلی ہمیں پیس میرا بچہ سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے معاملہ تو لیزا کی بریٹش سیٹیزن ہونے کا ہے یہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے میرے بچہ کے ساتھ کیا کیا ہے ایک باپا پیدا ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری مجھ پہ آئیت ہوتی ہے آیاس تم واپس چلے جاؤ لیزا کو مناو ہو سکتا ہے وہ مان جائے نہیں میرے ہوتے ہوئے آیاس ہرکس بھی نہیں جائے گا نہیں آسیب بھائی یہ پوسیبل نہیں ہے اگر یہ واپس جائیں گے تو فوراً ارسٹ ہو جائیں گے اول تو خیر یہ جائے نہیں سکتا ہے ان کی باس پاسپورٹ ہے نہیں پھر بھی اگر یہ گئے تو ایرپورٹ میں ہی پکڑے جائیں گے کیا کیا جا سکتا کچھ سمجھ نہیں آرہا ہاں ایک کام ضرور ہو سکتا ہے اگر آیاس بھائی جرمان ادا کرتے تو ان کی جان چھوٹ سکتے ہیں شراز یہ تو نہیں پتا کہ ادا کیسے ہوگا اور اگر ایک پار ادا کر بھی دیا تو ساری زندگی اس کو یہی بے کرنا ہوگا آسین اگر فیلحال اگر کچھ پیسے آرینج ہو جائیں صرف ابھی کے لیے اتنی بڑی رقموں کا اتنی جلدی کیسے بن گی بست ہو سکتا ہے آیاس میرے پاس جو کچھ تھا اور پاپا کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم نے سب بزنس پر لگا دیا باقی کچھ بچے ہی نہیں آسین فیال اگر وہ جائدات بیج دیں جو تم چاروں بھائیوں کے نام ہے تو ہمی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایسا کریں کہ شیرات سے اور ایلی سے پوچھ لیا اور پھر پاپا سے بھی بات کر لی جائے گا نہیں نہیں مگر اس کے بات ہمارے باس کیا رہ جائے گا بھائی تو ٹھیک ہے چانت ہے مجھے کرافتار ہی ہوں نا کسی کا کہا جائے گا نہیں میرے جیتے جی ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا میں ایسا نہیں ہونے دنگی میں بر جاؤں گے میرا بچہ میرا مطلب ہے کمال بھائی سے آگا رہا ہوں میرے آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ تو جانتی ہے نا کہ پاپا پہلے سے انکار کر چکے ہیں ہاں تو یہ انکار اقرار میں بھی تو بدلا جا سکتا ہے نا میرے کیا مطلب ہے آپ کا آپ 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 نہیں آسین آپ اچھا تم پریشان نہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹھو بیٹھو نا بہت پیار کرتا ہے نا وہ ایما سے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے کیا کیا ایما بھی ہاں ہاں بیٹھیا آپ جب دونوں طرف سے لگتی ہے تو بھڑکتی بھی ہے میرا مطلب ایما کے رشتے کیلئے ہم ہاں کرتے ہیں تو بے شرم انسان تم اس وقت مجھے اپنے بیٹھے لگے ہی نہیں بہیلی زندگانی ہے 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 جو اچھا کیا تم آگی بیٹھو خالا ایما کی طور ہے ایما ایما دیکھو تھو کون آیا ہے جی آسین نا بی آپ مری جانا پتہ ہے میں بی بکوڑوں بنا رہی تی دوائی تی آپ آچھیں دیکھیں اللہ نے سُری آسین آیا کلی آیا نایی خالا آسیم نہیں آنے آپی یہ بیک یہ میری کچھ ضرورت کی چیزیں تب خیریت ہے نا آپی آپ اس طرح سے آئیں گے اس میں اتنے پریشان ہونے والی کیا بات ہے کیا لڑکیاں شادی کے بعد اپنے میکے رہنے نہیں آتی ضرور آئیں آپ کا اپنا گھر ہے مگر یہ کیا سوال جو آپ شروع کر دیو تم نے چاہے پگوڑے لے کیا ہوں نا تینوں ملکے کھاتے اہاں میں ابھی بنا کھلاتی اللہ میرے علاوہ بھی کوئی یہاں پر آتا ہے ہاں ہاں توانا سوسر آتا ہے نا سبوہ شام اور علی کا فون بھی آئے تھا شاہ علی کا فون ہاں ہاں بہت پیار کرتا ہے نا مائے مسئل آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے کیا کیا آئیما بھی ہاں ہاں بیٹھیا آپ جب دونوں طرف سے لگتی ہے تو بھڑکتی بھی ہے آئیما تو تمہیں کہتی ہو تم جلدی سے آئیما کو اپنی دیورانی بنالو یہ بات پکی ہونا آمن نہیں کرنے میں وقت آیا مت کرو سب فضول کی بات ہے لمبے ہرسے کی دوری اپر سے کبھی کبھی بدنامی کا باعث پہنچاتی ہے اللہ آئیما بھی کرتی ہے کبھی علی پکوال اے نہیں آئیما تو اپنی حج میں رہتی ہے ہاں علی بہت دیوانا ہے اس کا آئیما ہاتھ بٹھو میں تمہارا آجاؤ تمہارا آجاؤ مجھے 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 آسین بیٹا کیوں پریشان ہو رہے ہو وہ مجھ سے پوچھ کر اجازت لے کر گئی ہے امی میرے مانا کرنے کے باوجود وہ چلی گئی گھر میں اتنی پریشان ہی اور اس سے کوئی فکر ہی نہیں جیسے تم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونا ایسے ہی وہ بھی اپنی بہن کے لیے پریشان ہے آسین بیٹا آیاز بہت مشکل میں ہے میرا مطلب ہے تم کمال بھائی سے رقم کیوں نہیں مانگ لیتے اور آئیما کا رشتہ کر دو نا فیصل سے امی آپ کو تو معلوم ہے نا کہ باپا نے انکار کر دی ہے مگر آیاز بہت مشکل میں ہے اس کا کیا ہوگا امی یہ غیر ملکی مسئلہ ہے بہت وزارتیں خارجہ تک جا سکتی ہے بہت بڑے پیمانے پر کاروائی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی تو رائیما چاہتی ہے نا کہ آئیما کی شادی جلدہ 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 جائیں امی یہ تو آپ نے وہاں ہی بات کر دی کہ بھائی کی خاطر بہن کا سودھا کر دوں پیٹا بھائی کی خاطر نہیں اپنی ماں کی خاطر پیٹا ویسے بھی ہم کمال بھائی کی خواہش پوری کریں گے رشتے کی قیمت تو نہیں مانگ رہے نا دیکھو ہمارا بزنس اسٹیبلش ہو جائے گا تو ہم کرزہ واپس کر دیں گے آسن پیٹا تم نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی امی یہ گستاخی تمہیں اب بھی نہیں کر سکتا لیکن رائما چھا رائما مان جائے گی اور میں جانتی ہوں کہ تم فیاس کو بھی منا لوگو اور ہاں ایک بات کا خیال رہے فیاس کو ہرگز بھی یہ بات نہ پتا چلے کہ تم کمال بھائی سے کرزہ لینے والے ہو امی پاپا نہیں مانیں گے لیکن میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں شکریہ بیٹا جی تھی رہو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں خود کو کہاں چھپاؤں کوئی ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں کتنی خودورزی سے انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ابھی ابھی انہوں نے کروڑوں کی پراپٹی خرید دیا جانتے ہیں جب ماما نے انکار کر دیا تو آسیم بھائی بینکار کر دیا بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ماما سے بھی توقع رکھنا بلکل بیکار بھرنا ماما کا کہاں آسیم بھائی ٹال دے اسے تو ممکن ہی نہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہے بات دراصل یہ ہے کہ امی چاہتی نہیں ہے کہ آسیم بھائی امپے پیسہ خرج کرے وہ ہمیں کسی قسم کی سپورٹ کرے امی خود ہی نہیں چاہتی ہم تو روٹی اور پانی کے لیے آسیم بھائی کے رحم و کرم پر تو اور کیا اے تو اپنی اور شراز کی پسند سے کھانا بھی نہیں پکا سکتا ملازموں سے کچھ کہو تو وہ صرف رائمہ بھائی کی بات مانتے یہ سب کچھ باپا کی طرف سے ہو رہا ہے وہ صرف آسیم کو یہ اپنی اولاد سمجھتے ہیں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں نہ ہی آسیم بھائی کے سامنے اور نہ ہی ان کی بیوی کے سامنے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں اور اب رائمہ بھائی کی بہن علی کی بیوی بن کے آ رہی ہے آپ دیکھئے ہم سے فوٹ پارک پہ آ جائیں گے اچھا غازہ رشتہ ختم ہو گیا تھا مگر پاپا کی وجہ سے میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پاپا کو آئیمہ میں ایسا کیا نظر آتا نہ شکل کی ہے نہ صورت کی لیکن پاپا ہر وقت اس پہ مہربان رہتے علی کی شادیر آئیمہ بھائی کی بہن سے نہیں ہونی چاہیے نہیں تو اس کار میں ہماری اوقات اور گھر چاہیے سمجھ نہیں آتا کیا کھرو ایک پریشانی ختم ہوتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے آئیاز آپ کچھ بھی کریں لیکن آئیاز ایرسٹ نہیں ہونا چاہیے اگر اسے ایرسٹ کر لیا نا تو وہ لوگ اس کو انگلینڈ لے جائیں گے اور وہاں لے جا کے بتا نہیں کون کون سی سزائیں دیں گے آئیاز کو کم از کم اس کیس کو فیس کرنا چاہیے کم از کم یہ تو پتا کرے کہ اس پہ چارجز کیا ہے وہ اگر اس طرح چھپ کے بیٹھا رہا تو کوئی سلوشن نہیں نکلے رہا پاپا آئیاز غیر قانونی طریقے سے آیا ہے غیر قانونی طریقے تھے وہ اپنے پاسپورٹ پہ گیا تھا لندن سے بیلیم تک وہ گیا ہے اب تو وہ پاکستان میں ہے نا بلاؤ اسے آئیاز کو کہ وہ جا کے فیس کرے اس کو اور برطانیوں قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں آئیاز کوئی نئی مسئیبت نہ کری ہو جائے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آئیاز کو کہیں بھگا دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں کہیں امیب آئیاز اگر فرار ہوگا تو مفرور کہلائے گا اسے سامنا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر سامنا کر بھی لے تو لیزا نے جو جرمانہ وہ کیسے ادا کرے گا میرا بچہ پاپا ہم کیوں نہ کمال انکل سے لون لے لے ہم انہیں کہا بھی تھا اور بھریا سب دے بھی دیں گے اور اس وقت جب اس نے دیا تھا لون تو تم نے بڑی خودداری سے اسے واپس کر دیا تھا اب میں کس بو اسے مانگو اسے پاپا پھر میں مانگ لیتا ہوں ان کی بات مان لے ہاں اگر ہم میرا مطلب آئمہ کے رشتے کے لیے ہم ہاں کر دیں تو بے شرم انسان تم اس وقت مجھے اپنے بیٹے لگے ہی نہیں تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنی غرص کے لیے آئمہ کا سودھا کر لوں تو فوش ہو میری نظروں کے سامنے سے پاپا نکل جاؤ آپ کیوں ہی سے اتنا ڈانٹ رہے ہیں بھائی کی محبت میں کہہ گیا چلو تم جو مجھ میں سننے کی سکتے ہیں بھائی کی محبت بھائی کی محبت محبت کے لیے ایک یتیم بچی کا سودھا کر لوں زبانہ چاہتا رہے لیکن جب تک آئمہ اپنے مو سے نہیں کہے گی یہ ممکن نہیں ہے میرے بچوں میں تو مر گئی ہوگی لیکن مجھ میں ابھی غیرت زندہ ہے آپ اپنے بچوں کو بے غیرت سمجھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہا ہوں وہ سب بے غیرت ہیں دیکھا اسیم نے کیا کہا شیراز نے کیا کیا اور آیاز نے لندن میں کیا کیا آیاز شیر میں اپنی زندگی برباد کر لی آیاز بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی غلطیوں کا اضالہ کرنے کے لیے میں اپنی عزت اپنی غیرت اپنے قول اور خودداری کا سودھا نہیں کر سکتا آیاز سے جا کے کہو کہ وہ سامنے آئے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے لیسا اگر اس کے مچے کی محبتیں مالی تو جائے جائے اور جا کر اپنے پچے اور اپنی بیوی کو سپورٹ کریں اس سب نے ملکے میرا تھمہ خراب کر دیا مرتبہ ہے لیست اگر llev یار کر دیال موسیقی چائے پیں پانی چھوڑیں Thank you آپ کو اس طرح سے بغیر بٹائے نہیں آنا چاہیے تھا تمہاری وجہ سے مجھے ایک پل سکون نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اگر پاپا بھی تم سے پیار کرتے ہیں تو انہیں میری بات مان لینی چاہیے ان کا اعتراض بھی تو بجھا ہی ہے نا میں ابھی کسی بھی بندن میں بند ہوں گی نا تو میری پڑھائی پہ بہت ایفیکٹ ہوگا اور علی تو اپنی پڑھائی کے اس لیول پر ہے کہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی قسم کی بھی ٹینچن نہیں دینی چاہیے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان لوگوں نے آخر تم پہ کون سا جادو کر کے رکھا وہ ہے اچھا بس کریں چائے پیہ اس کے بعد آسیم بھائی اور آنٹی کو فون کر لیجے گا دوڑے جلے آئیں گے آپ کے پاس آج نہیں آئیں گے وہ آج تو وہ اپنی امی اور اپنی بھابی کی چاپلوسی میں لگیا ہوں گے آپ کو کیا ہو گیا ایسا کیوں سوچتی ہیں ان کی فیملی ہے وہ باپ ہے ماں ہے بھائی ہے وہ اگر ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے آئی ماں مجھے کیوں نہ برا لگے سب کچھ تو وہ ان کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اپنی پروپٹی تک بیچتی کیا بچا ہمارے لیے ان کو ذرا خیال نہیں ہے میرا یا ہماری ہونے والی اولاد کا کیا دیں گے ہم کل کو اپنی اولاد کو آئی لیو علی میں بات کر رہی ہوں رائے ماں تمہاری بھابی بھابی آپ بھابی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ بات کر رہی ہیں آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں وا کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہیں ایک یتیم بچی کو بہو بنانے کا آسرہ دے کر اسے اپنے گھر کی نوکرانی بنایا ہوا ہے بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے پانی پھینے پیس امید ادا کے لئے رونا بند کیجئے آپ کو میری قسم بیٹا اللہ کے بعد ایک تم ہی تو میری پریانز ہونے والے تمہارے سامنے بھی نہ رو گیا تمہیں آپ کے ہنسو گائی کی قطرہ میری دل پر تیزہ بن کر کھرتا ہے پلیز امید مت روئی آیاز نراز ہو کے چلا گیا وہ کبھی نہیں آئے گا مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئے گا وہ بہت خوددار ہے کیا آیاز چلا گیا مگر کہا گیا آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں بیٹا آیاز بس اچانک ہی بڑا گھٹے بتا نہیں کیا کیا کہہ دیا بتا نہیں بابا کو کیا ہو گیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے خلوص کو دنیا والے کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو سمجھ نہیں آتا میں بابا کو کیسے سمجھاؤ نہیں بیٹا تم ان سے کوئی بات نہیں کرو گے جب ان کا غصہ اترے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے بس تب تم ہیاز کے لئے کچھ کر امید میرے پاس تو جو کچھ تھا میں نے بزنس میں لگا دیا باقی ہے بچا دو تین مکان ہیں ہم سب کے نام ہیں اور پاور آف ٹرنی بابا کے پاس ہے بابا وہ سب بیچتے ہیں کسی کو پیسے نہ دیں لیکن ایاز کو بچا لیں تب ایاز بہت ماہوس ہو گیا اور تم نے پتا ہے اس کی یہ کیفیت یا تو میں سمجھ سکتی ہوں یا تم سمجھ سکتے ہیں بیٹا گئی وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں ارے نہیں امید آپ پریشان نہ ہو آپ ایسا کرے کہ آپ اس کو فون لگائیے پلیز میرے پاس تو اس کا نمبر نہیں ہے اس نے کھلی تو لیا یہاں کا نمبر میرے پاس اس کا نمبر ہے میں فون لے کر آتا ہوں لیکن امید پلیز آپ رونا بند کیجئے میں کمال انکل سے بھی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں فون لے کر آتا ہوں اچھا نا جانے دیاں آج نا میں آپ کے بازوں پر سر رکھ کے سوں گے گہری نیم میں سکون کی نیم سوں گے تم تو سکون کی نیم سو جاؤ گی میں تو بہت بے چین رہوں گا تمہیں پتا ہے میرے پیچھے آسین کو ایک پیالی چائے تک کوئی نہیں پوچھتا تو پھر کیوں جوڑ کر آئی ہیں ان کو صرف تمہاری اجازت چائے پیئے نا ماں سکیے جائے اپنی خالہ کے ہوتے ہوئے خود کو کبھی بھی تم یتیم مت سمجھنا میرا دل بہت دک جاتا ہے اس طرح سے ارے ساری دنیا تم سے بے شک دور ہو جائے مگر تمہاری خالہ کے دروازے تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہو سکتے اپنے آپ کو کبھی یتیم نہ کہنا میرے سامنے ہاں اس لئے کہ میرا باپ نہیں ہے اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے اس طرح نوارش نہیں چھوڑتا میرے مسلوں کے حل ڈھونڈتا ہے مجھے ناکام آشک ہے کہ تو کھارتا نہیں ہاں بھی یہ بات تو ہے سوتیلا باپ اکثر دکھاوا ہوتا ہے مداوا نہیں اب اپنی ماں کو ہی لے لو ارے وہ سگی ہوتے ہوئے بھی سوتیلا جیسا سلوک کرتی ہے ہاں اپنے بیٹے کے لیے تو سبھی کوچھ آم کے پاس مہینے بھر میں دوبابہ بزنس دوبارہ شریف سابلے شوڑے اور جب بات میری آتی ہے کہ یہاں پناتا ہے اب آپ ہی سوچیں اگر مجھے پولیس یہاں پر گرفتار کرتی ہے اور وہ مجھے پولیس یہاں پر گرفتار کرتی ہے اور وہ مجھے سکوٹلینڈ یارڈ اور وہ سکوٹلینڈ یارڈ جب بھی سکوٹلینڈ یارڈ میرے آنے والے وقت کی زمانت کون دے گا بلکل ٹھیک کہا بیٹا تم نے ارے یہاں تو کوئی دو آنسو بھاہنے کے لیے تیار نہیں تمہاری ماں تو بلکل بھی نہیں بھاہیں گی کیونکہ ان کے میاں جو ناراض ہو جائیں گے میرے بیٹا یہ بتاؤ کہ اب ہوگا کیا میرے پاس اگر کچھ بھی ہوتا نہ تو میں تم پہ سے وار دیتی بیل جاری کون ہے ارے اٹھاؤ تو صحیح آسین گفو بلکہ میری بات کرو لاؤ دو جی کون چھمیل آنٹی آپ آیاز آپ کے پاس ہے آپ پلیز اس کو فون دیجئے گا ہمی کا یہاں رو رو کے برحال ہو گیا پلیز تمہاری ماں تو ہرے پاس ہی ہے نا ذرا میری اس سے بات تو کرو ٹھیک ہے آمی جمیل آنٹی ہے آیاز ان کے پاس ہے بات کیجئے بات کیجئے ہیلو آبا آیاز آپ کے پاس ہے بھئی زاہری سی بات ہے اور تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں اس یتیم کے پاس تم میں ہی اسے اپنے پاس رکھوں گی نا تم میں تو اتنی حمت نہیں ہے کہ تم اپنے سگے بیٹے کو نام دے سکو اپنا ارے تم تو سگی ہو کے بھی نا سو سو تیلو جیسا سلوک کرتی اس کے ساتھ ارے میں پوچھتی ہوں کہ کیا قصور ہے اس بیچارے یتیم بچے کا جس نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی جو مسلم ہمیشہ تمہارے تمہارے شوہر اور اس کے بچوں کے رحم و کرم پہ پل ہے آبا یہ دکھاوے آپ بات بھی کر لیجے گا بچانتی ہوں آیاز آپ کے سامنے اور آپ اس کو یہ سنانے کے لیے سب باتیں کریں ارے ہوش میں تو ہو تم شکیلہ آپ آیاز کو فون دے بڑنا میں سچ مچھ ہوش کھو دوں گی لو بیٹا بات کرو یہ تو اٹھا مجھے براوالا کہنے لگی کیا بادہ آپ کو میری یاد کسی آگی آپ کے باس تاہو لڑی آپ کا بیٹا مازل آیاز تمہیں میری قسم بیٹا تم گھر آجو تمہارے بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری ہر پروبلم سولف کرے گا بیٹا بیٹا اس کو میرا بھائی مرد کھے گی پیرا کوئی بھائی نہیں آنائیں گے بیٹا سالہ جس نے مر گیا بیٹا بیٹا میں مر جاؤں گی خدا کے واسطے لوگ تم تم اپنے بھائی سے خود بات کر رو دیکھو آیاز دیکھو جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے میں امی کی آنکھوں میں ایک کترہ آنسوں نہیں آنے دوں گا اور تم کبھی خود کو تنہا مت سمجھنا سن رہے ہونا تم بلکہ میں تمہیں خود لینے کے لیے آ رہا ہوں اوکی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو چکاں میں خود یہ آ رہا ہوں بلکل ٹھیک فیصلہ کیا بیٹا تم نے وہاں جا کے ان میں رہ کے اپنے آپ کو منباؤں سمجھ گل یہی سوچاں آنٹی اچھا بیٹا تمہارے لئے کھانا لگا دوں ہاں نہیں اس کی ضرورت میں بس اچھلیں گے سنو ایک بات میری یاد رکھنا کیا ہوا؟ ہاتھ سلام کرنا بھول گئیں؟ ارے یہاں تو یہ عالم ہے کہ نیند آنکھوں سے کوسو دور ہیں اور دل وہ الفاظ کہنے کو بیتاب ہے جسے تم نے بہانے سے سننے سے انکار کر دیا تھا آئیما کہ تم نے اسے فون کیا تھا بھابی وہ میری بات تو یہ دونوں اس حد تک بڑھ چکے ہیں آج تو بہت مزے کی نیند آنے والی ہیں پتہ ہے جب بھی آپ کے بازو پر سہرک کے سوتی ہوں نا مجھے میرا بچپن یاد آ جاتا ہے آئیما بچپن کو اب بھول جاؤ جوانی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں انہیں نبھانا سیکھو بھئی مجھ پہ کون سے ذمہ داریاں ہیں؟ کھایا پیا پڑھا اور سو گئی بس علی فون کرتا ہے کومن؟ ہاں ایک دفعہ ہی تھی علی کی کول بس علی بہت اچھا ہے بس بچپنے میں کچھ غلطی کر گیا تم نے کبھی کیا اسے کول؟ میں کیوں بھلا کول پر بات کرنے لگی؟ اس طرح کی لڑکی تھوڑی ہوں مانگنی کے بعد مانکیتے سے کول پر بات کرتے رہا ہوں اور وہی لڑکی آنا پھر لڑتی ہے شادی کے بعد اس کا مطلب ہے تم ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی اس لئے تو ابھی سے زبان بند کرنے کی پریکٹس کر رہی ہیں اچھی بات ہے چلو اب تمہارا صبح کولیج ہے جلدی سے سو جاؤ آج تو بہت مزے کی نیند آنے والی ہے مجھے آئے تم بہت معصوم ہو ایما بہت معصوم تم اس وقت سب خیریت تو ہے نا اب فیاض تو ٹھیک ہے انکل پاپا بھی ٹھیک ہے سب خیریت ہے بس وہ انکل ہے دیکھو بیٹا آسنگ یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اس میں وزارت داخلہ تمام ایجنسیز ہیومن رائٹس والے سب انوال ہو جائیں گے اور دوسری پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سفارج بھی نہیں چل سکتی کسی جی انکل لیکن امی بہت پریشان ہے آج کاؤنسلٹ سے کال آئی ہے کل کو وہ لوگ پولیس گھر میں بجوا سکتے ہیں بلکل بجوا سکتے ہیں دیکھو حاسم آیاز کو سامنے آنا ہوگا اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے عمر بھر کا سلسلہ ہے اسلام نے کو مانٹی ہے لیکن انکل امی نہیں چاہتی کہ آیاز سامنے آئے دیکھو بیٹا یہ ناممکن ہے اچھا خیر میں تمہاری لئی پیسے لے کر آتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنے کی یا ہمدردی کرنے کی یہ سب لوگ خود غرض ہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے میں پورے ہوش آواز میں ہوں اب آپ اپنے ہوش میں آ جائیے آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہیں ایک یتیم بچی کو بہو بنانے کا آسرا دے کر اسے اپنے گھر کی نوکرانی بنایا ہوا ہے جبکہ شکیلہ بھاوی تو شروع سے اسے بہو بنانے پر راضی نہیں ہے اگر یہ لوگ دوسروں سے ہمدردی کی اتنی امید رکھتے ہیں تو اس کے رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتے اسے اپنے گھر کا کیوں نہیں کر دیتے آنٹی اگر آپ چاہیں تو آئیم اور فیصل کا رشتہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے اتنا بڑا فیصلہ ہے تم فیاض کی مرضی یا وائر کرنے والے کون ہوتے ہو ارے صرف پیسوں کی لالچ میں موسیقی موسیقی